قرآن مجید کا سورہ نمبر ستانوے سورہ قدر سورہ قدر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قدر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر ستانوے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر پچیس ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ قدر رکھا گیا ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کرنے کو بیان کیا ہے اور شب قدر میں انسان کی تقدیروں کو معین کیا جاتا ہے اس سورے میں شب قدر کا ذکر ہوا ہے اور شب قدر ماہ مبارک رمضان کی انیس اکیس اور تئیسویں شب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی دفعہ پورا قرآن مجید قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ شب اتنی عظیم ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس شب میں تمام مخلوقات کے سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے آیت نمبر چار کے مطابق اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے سال بھر کے مقرر کیے گئے احکامات کو لے کر نازل ہوتے ہیں جو شخص اپنی کسی واجب نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے گا تو منادی ندا دے گا کہ اے بندے خدا تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا وَمَا أَدْغَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ شب قدر مرتبے اور عمل میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل سال بھر کی ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردکار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَقُلَعِ الْقَدْرِ یہ رات سبحوں کے طلوع ہونے تک اثر کا پاس سلامتی ہے موسیقی